ایف ڈیز لڑکیوں کو چھیڑ لاؤ اس ورڈ کو تو کسی پھرانی ڈکشنری میں گائب ہو جانا چاہیے لیکن ایسا ہوا نہیں انفرچنیٹلی ایف ڈیزنگ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی آم بات آج کل اخباروں میں ایف ڈیزنگ کے بارے میں چھاپا بھی نہیں جاتا لڑکیاں اگر گھر سے باہر نکلتی ہیں تو یہ انہیں پتا ہوتے کوئی نہ کوئی چھیڑ کھانی تو ہوگی ان کے ساتھ آج وقت پڑ گئی ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے کی اگنور کرو مو فیر لو اور چل پڑو یہ ایف ڈیزنگ دھیرے دھیرے روٹ کمنٹ ہارسمنٹ پنچنگ پر اتر آتا ہے اور تب بھی لڑکیاں کو یہی بولا جاتا ہے کی اگنور کرو اپنے کام سے کام رکھو مو فیر لو ایسا ہی کچھ گرلین کے ساتھ ہوا تھا کلچی فگر آؤٹ that enough was enough لیکن جب تک بات enough تک پہنچ چکی تھی اس نے کچھ ایسا کر لیا جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے چل چھوٹے شروع ہو جا شروع ہو جائے کیا سمجھ رکھا ہے دکھائی نہیں دیتا تُجھے اوپری چڑے جا رہا ہے اے دکھائی نہیں دیتا بس میں بیڑ بہوت ہے ایسا کر میک بیڑ ہے چار چھتر پڑیں گے سب سمجھا زائے گا اے جا سی پیراہ نیکی باہی تو اوال رہا ہے تو کوئی مسئنڈی ہے گئے تو چوٹیا چھو نہیں کر سکتا موسیقی نیچل، نوسری بس میں چلتا ہے مانپرت کیلئے یہ روز کی گاہلی ہے اسے لگتا تھا کہ وہ جس طرح سے لڑکوں کے ساتھ برتاف کرتا ہے وہ وہ خوبصور ہے لڑکوں کے سامنے فیل نام کہ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ جب وہاں ہے فن اور گیمز فرم بڑا ہم شور جس کے ساتھ یہ لگو گروز ہوتا ہے اس کے لئے یہ فن نہیں ہوتا یہ فرمائٹک فرم بسے آج تو یار حد ہی ہو گئی نا بس میں ہاں یار اور اس پیچاری کے کتنی پوری حالت تھی اس شہر کا تو یہی آل ہے سچی کھتے میرا ایڈمیشن چنڈگڑ میں ہو جائے نا تو اس شہر سے تو سیاپائی چھوٹے ویسے اس پیچارے لڑکے کا نا مو فٹ گیا تھا اتنا پیٹا آن گونڈوں نے سچی یار کتی بری حالت کر دی ہونوں نے اس کی ویسے تو مجھے یہ بتا کہ تو چنڈگڑ والے کالج میں فرم اپلائی کیوں نہیں کر رہی نائی میں یہی سہی ہوں اپنے شہر میں جلندر میں یہاں سبیں ممی پاپا رشتے دار وہاں میں دلی کیسے رہوں گی اپنوں کے بگے نا بابا اور اوپر سے بتے پیسے کتنے لگ جاتے ہیں ایڈمیشن کروانے کے پاپا جی کیسے بھریں گے میں یہی جی چھوٹا سوچے گی تو چھوٹی ہی رہے گی چنڈگڑ کے تو کچھ بات ہی الگ ہے اور ویسے بھی تو میرے بھی نہیں یہاں پہ بور نہیں ہو جائے گی کیا نائی میں اکیلے بور نہیں ہوتی کیونکہ میں جلندر میں ہوں یہاں پہ ہم اپنے ڈیر کی گلپی کھانے چاہے کھانے جا سکتے ہیں چلے گیا چل ٹھیک ہے لیکن ہاں پیسے تو بھرے گی کنجوس چل ڈان ساشکا انکل جی ساشکا انکل بیٹا پاپی جی ہم گلپی کھانے چاہے آدھے بھنٹے میں آ جائیں گے بھر سنو بیٹا اندیرہ ہونے سے پہلے بیالے دونوں کڑیاں گھر پہ آجانا آدھا گھنٹا پاپ آدھا گھنٹا گھر جی چاہے بھلاو یار بہت چاہے گھر لین خوش تھی اپنے گھر میں اپنے شہر میں اپنے پاریوار کے ساتھ گھر لین کے بھاو جی دی بھی جی بہت پیار کرتے تھے اس سے you know they were very simple people but تھوڑی سی پیچھڑی ہوئی سوچتے you know وہ چاہتے تھے جیسے گھر لین کی گردیویشن ختم ہو جائے اس کی شاہدی ہو جائے اور گھر لینے بھی اس بات پہ کوئی اجراز نہیں دکھا as long as she got to study she had no problem یہ سب تو اس کو پسند تھا خوش رہنا اچھا دکھنا نئے کپڑے پہننا سجنا سوارنا simple girl she was but life as we know it is never that simple isn't it oh میڈم جی ٹائم تو پتا دو کیامت آئی کے نہیں آئی کیا چیز ہے یار کیا ہوا بھائی تری گھنٹی بجگے کے اسے دیکھ کے مکھن مکھن بات تو ٹھیک ہے یار چار مہینے میں ایک بار دکھتی ہے پر جب دکھتی ہے نا گھنمار دکھتی ہے موسیقی 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 اے اندھا ہے کیا اے تو کیوں بھڑک رہی ہے اس سے کچھ بولا کیا چلی ہاں سے چپکر کمینے کہیں کہ ماہی یہ وہی لڑکے ہیں جو اس دن میں چاروں کا بس میں مار رہے تھے سور کہیں کہ ماہی بات بڑھ جائے گی ان لڑکوں کو کوئی کام نہیں ہے لڑکوں کو چھیڑنے کے علاوہ بات بڑھ جائے گی چل یہاں سے لڑکی کے آنے جانے کو روٹ بتا کر مجھے لڑکی چاہیے مجھے لڑکی چاہیے مجھے لڑکی چاہیے کمین ساتھ سے مہا ہی وہ اس کے لئے پیچھے لگے ہوئے ہیں میں کیا کروں اٹھوالے بھائیہ یہاں سے لو یہاں سے اٹھوالے بھائیہ کل کرینہ کے پچھر دیکھنے گیا تھا کیا لگ رہی تھی اوہ قیامت بائی صاحب پوچھو مت اس شراب سے جارہا ناشا تو اس شمک شلو میں ہے اے کرینہ تھی چھڑڑو مہری سوچھو اے سالو بسٹا بھالی جو لڑکی ہے نا دل میں بس گئی ہے یار کیا کہہ رہے ہیں تُو ابھی تک پوسی کی بارے بھی سوچ رہا تھا کیا جکمہ دے گئی مجھ کو آج بائی گھوڑ کی قسم بچتی نہیں لو کر لو بات مانپیل صاحب گرہ ہو گیا کام تیرادہ بچو ہو گیا وسترا گول تیرادہ بچو ہوں تو ماملا سیریس ہے چل بھائی تیرا دوست ہونا میں تیرا دوست ہونے کے ناتے دو دن میں اس کی ہسٹری جوگرافی سب لاغے رکھ دوں گا انجی ہمارا جلندر اپنے دم پر چلتا ہے تدھال لائیں گے اسے دلوالے دلواریاں لے آئیں گے انجی کتدا ارے اب یہ ناٹک چھوڑ کتنے بورے نہیں ہیں ہم پھر نکرے تو تو کھائے گئے باگوان نے دو جیتنا سندر جو بنایا ہے پر اتنا بھاو مت کھا میری بات سنو وہ میرے سکل میں رو جاتی کیا کہے گا یہ ایتو ریکو پتری جی مونڈا تنک تو نہیں کھا رہو تیجھے آنٹی جیاب اکنے بی پی کیوں بڑھا رہے ہو دوست میری اچھے جانتا ہے اس کو ایڈا جی اس کا نام ہے گرلین پتا جی کا نام ہے آریس باجوا تو ہم پلوت نمبر تیس میں رہتے ہیں سیویل کولونی اچھے جوٹے بھائی کا نام ہے اکی ہے جی اور کچھ پوچھنا ہے کیوں گرلین تاہی بھولا پاپا جی میرا ٹوشن آنا بند کر دیں گے گرلین یہ سب دوراما بند کر اور پلیس اپنے پاپا چی کو بطا دے ورنہ یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا نہیں بھائی میں نہیں بتاؤں گے پاپا جی کو بیسے بھی وہ گونڈا تیرے بارے میں سب کو چانتا ہے وہ سکتا ہے اگر کل کو وہ تیرے گھر تک پہنچ گیا تو تو کیا گرے گی تو ہتا نہیں مرک جی یہ تو گھر تک پہنچ گیا وہ یہ کئی تیری بہن کے دوست ہیں تجھے کیا؟ اپنے کام سے کام رکھ اچھا مجھے سب پڑھنا ہے یہ بلدی لیکن نہیں آئے ہیں بہتا ہوں پا جی کو کیا بتائے گا پا جی کو لڑکے باہر کھڑے اس میں میری گلتی ہیں ہاں یا بڑا روز روز کا تماشا لگا کے رکھا ہوئے اب یہاں تک پہنچ کریں تو اگر ایک لوگنا چاہتی نا تو پا جی کو بتاتی تو یہ لوگ یہاں فٹکتے نہیں اگر پا جی کو بتاتی نا تو پا جی نے میرا ٹوشن جانا بند کر دینا پتا نا ترکو ٹوشن جان کون سا ٹو رنگ لگا رہی ہے لڑکے پیچھے لے کے آرہی ہے گھنڈے گھر تک پانچ گئے تو بکواس مکر گھنڈے میں گھر پہ لے کے آرہی ہوں سکم سکم سوٹ سمجھ کے تو بول مجھے سب پتا ہے تو یہ سب اچھا لگتا ہے تو نا اپنا مونو باند رکھ اور اگر تو نے پا جی کو بتایا نا تو بجو تو ریپورٹ کارٹ پہ نکھلی سائن کرتا نا پا پا جی وہ پا پا جی کو بتا دوں گی آیا سمجھ میں چل تفاہی آزم رکھی جانتا تھا کہ وہ ان لڑکوں کے آگے کافی چھوٹا تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا پھر چاہے وہ انسلٹ کریں یا چھےڑے یہ کونٹ اپ دن اینیسیم اور اگر وہ کچھ کرتا بھی تو اپنے فرنس کے سامنے اپنی انسلٹ کروا لے تھا ریکی کو گللین پر بہت کچھ سا رہا تھا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ایمباریشمنٹ اور ہرٹ کلند انسان پر ڈیریکٹ ہو جاتا ہے گللین بھی گلٹی فیل کر رہے تھے اسے نگ رہا تھا کی کیونکہ اس نے لڑکوں کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا تو ان لڑکوں کو بڑا ہوا میرے گیا تھا موسیقی میں شیئی کنز چ فرم چکم какую جو ہوت indicator رو متر موسیقی 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 لیکن میں کیا موسیقی مجھے بہت سند ہے تو ختم کرتے نا چوہی بللی کا کھیل آتھ تو اس سے سیدھا سیدھا بولتا ہوں تو اس سے بہت تیار کرتا ہوں گا تو مجھے بہت سند ہے دیکھ تیرے لیے گفت بھی لائیں گا دیکھ تیرے لیے لگ نا لگ تیرے لیے پاگل نائک سیدھے مچھلتا ناکس چلا جائے ہاں سے گھنڈا کہیں گا بہت زبان چل رہی ہے تیری پریے تو مجھے مانا گرے گی دیکھ ابھی بھی سمجھا رہا ہوں مان جا وہ نے تیرے جینا حرام کر دوں گا بہت زیاد رکھی مہی گرلین کو وہیں چھوڑ کے بھاگ گی شی وز سکیرڈ اور لڑکے اسی ڈر کا فائدہ اٹھا گئے یو نو جس سسائیٹی میں ہمیشہ گلتی لڑکی کی ہوتی ہے تو لڑکے تو چوڑے ہو کے گھومیں گے اور مانپریت کو کوئی پیار یا کوئی کرش نہیں تھا یہ صرف ایک obsession تھا ایک کڑی نے اس کو منع کیا ایک اگو تھی this was all a game for him گلین گلین ایم سوری یار میں کل بہت ڈر گئی تھی وہ لڑکا وہ لڑکا ایسے بہیو کر رہا تھا مجھے لگا کہ بات نہیں کیا ہو جائے مجھے لسے بات نہیں کر لیا گلین پریس وہ لڑکا بہت ڈینجرس ہے تو پاپا چھے کو بتا دے بیسے بھی بات بہت آگے بڑھ چکی ہے یا تو پولیس میں ریپورٹ لکھوا دے دیکھ ماہی یہ میری پرسنل پروبلم ہے میں خود حاندل کر لوں گی اور ویسے بھی تو نے وہاں سے جا کر دکھا دیا نے کہ یہ تیری پروبلم نہیں ہے میں سمبھال لوں گی بائے گل مجھے چکی ہے اجی میں کیا گوڈ موننگ تو اپنی باکواز بند کر رہا مجھے تطھے بات نہیں کرنی ہے اور اگر تو یہ سب کرتا ہے تمہیں پولیس کو شکیب کر دوں گی میں دو جلار روز روز لاغے گفت دیتا ہوں اور تو مجھے دمکی دے رہی ہے ہاں یہا شرافت میری میں تیرا سارے گمانے دو میرے دو نکال لوں مانگا کیا تس سے نائی کرنی مجھے تطھے فرنچپ لڑکیوں کو یہی سکھا ہے کہ اگنور کرو بات کو آگے مت بڑھاؤ سہ جاؤ دھیان مت دو لڑکے چھیڑے آگر تو گرلین وز ڈوئنگ اگزیکلی داٹ لیکن منپریت نے ساری حدے پار کر لی اس نے گرلین کو جاروں طرف سے گھیر لیا اس کے بھائی کو چھیڑنا بیچ بزار میں اسے پروپوس کرنا اس نے گرلین کو امبارس کر دیا تھا سب جگہ کہتے ہیں کہ جب کورنر ہو جاتا ہے تو جانور بیوار کر دیا گرلین اتنی فرسٹریٹیڈ ہو چکی تھی کہ she had to take some action کوئی نہ کوئی ریاکشن تو نکلنا ہی تھا منپریت he was a very egoistic person اس کی اگو اتنی بڑی بیچ بزار میں سب کے سامنے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اس کی انسلٹ کریں لیکن ایسا ہوا بات بڑھ گئی کیوں کرتے ہیں لڑکی انسلٹر کیوں کرتے ہیں لڑکی انسلٹر کیا ملتا ہے انہیں کسی لڑکی کو چھید کے چیز انسلٹر لایکنCómo یا بڑیا ایسا ہوا ایساiring کیا شخص آر غیرم ڈیلندری تو وہ تھرل ملتی ہے اپنی پاور دکھا کے لیکن اس دن جب گرلین نے منپریت کو تھپڑ مارا اور اس کی انسلٹ کی سب کے سامنے تو اس کی یہ تھرل یہ ایگو بری طرح سے ہرٹ ہو گئے چیلنج ہو گئے اس کے دماغ میں صرف وہ تھپڑ چل رہا تھا اور وہ کیسے بھی کر کے اس تھپڑ کا جواب دینا چاہتا ہے موسیقی 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 مجھے رونے سے کیا ہوگا چھپوڑا کوچھ نہیں کریں گو تو جے کہا رہا چھپوڑا ایدھاری کات کرنگ دوں گا آس تو چھے بڑا ڈر رہا ہے وہ دن کیا ہوا تھا جب تونے سب کے سامنے مجھے چانتا ہوا رہا تھا مجھے گلتے ہو گئی مجھے مام کر دو تم کا چانتا ہوا isia اللہ مجھے مجھے نقل مجھے نtar مجھے 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 دار لگ رہا ہے مجھے دار لگ رہا ہے بولا کچھ ریگاروں گا پیار کردھو دوسرے بولا نا گرفن منجا میری بہت کچھ رہیں گا ایک ساتھ رہیں گی دوس میری ہو جی پھر یہ بھی جیتنی بھی دکھتے میں پیدا کردھو نا ساپ کھا دم ہو جائیں گی سمجھ رینا ماں کیا کیا نچا رہا ہوں مجھے 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 ایک بار میری ہو جا سمجھ رہے ماں سمجھ رہیں مchan Dash محمد مجھے Mannpreet نے اپنے دماغ میں اس بھیھوئے کا ایک یکسکیوز ڈھونلیا تھا اس کا ایکسکیوز تھا کہ پیاار میں سب جائز ہے تو لڑکیاں چھڑنا دن پر کمینٹ کرنا بتتمیزی کرنا یہ سب اس کے لئے پیار تھا جائز تھا اور لڑکے بھی چپ چپ چھیل لیتی تھی سہ لیتی تو لیکن آج پہلی بار ایک لڑکی نے اسے پلٹ کر جوا تو اس کو برا لگ اس کی ایگو ہوئے ٹھوکی لیکن یہ پیار تو ہوتا نہیں ہے پیار میں ایگو اور برا لگنا تو نہیں ہے پیار میں آپ کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کرسے اسے اٹھا کے لے کے نہیں آسے اس کی عزت کو سریام نیلام نہیں کرسے منپریت was like a wounded lion and he made life hell miserable for گرلین گرلین تم کسی کو کچھ مت بتانا میں لوگوں سے بول دوں گا کہ تمہیں گر کے چوٹ لگئی تھی میں ہمیں بینہ بات کے بات میں ربانی ہوں نے کسی کو پتا لگا تو عزت مٹی میں مل جائے گی بیٹا تیرے میں گلتی نکال لیں گے سنو بدنام کر کے رکھ دیں گے کہ مینے تجھے بس چھپ رہنا ویسے بھی یہ بات اتنی بڑھنی نہیں چاہیے تھی ہمیں پہلے بتایا ہوتا تو بات اتنی آگے نہیں بڑھتی خیر آج سے تمہاری ٹویشن بن کہیں آنا جانا نہیں ہوگا دیدی دیدی تمہارے لیے لائیبریر سے کچھ کتابیں لے کے آیا ہوں پڑھ لینا دیدی مہی کا فون آئے تھا کب سے کم اس سے تو بات کرو گلتی من پریت کی لیکن سازا گرلین کو ملی بتمیزی بھی اسی کے ساتھ ہوئی اور پنشمنٹ بھی اسی کو ملی کچھ کر نہیں سکتی تھی کہیں جہاں نہیں سکتی تھی شاید ایک گلتی ہوئی تھی اس سے اس نے اپنے پیرنٹ سے اس پوری بات کو چھپایا اکثر ہماری سوسائیٹی میں لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہیں اپنے پیرنٹ سے ایسی باتوں کو چھپاتی ہیں ہماری سوسائیٹی میں ساری بندشیں لڑکیوں پر ہی لگتی ہیں وہی سوسائیٹی لڑکوں کو لڑکیوں کی رسپیک کرنا بھی تو سکھا سکتے بات نو it's always the girl's fault گلین کے پیرنٹس نے منپریت کے اوپر کوئی ایکشن لے لیا شاید او نے اپنی بندنامی کا در بیٹے ڈھلو صاحب کا بیٹا پڑھا لکھا ہے اس نے سارا کاروبار سنبھال رکھا ہے اچھا لڑکا ہے لیکن پاپا جی ابھی تک میں نے گراجویشن بھی نہیں کی اب بھی سے تمہاری گراجویشن کہیں نہیں جا رہی ہے تمہاری پڑھای کہیں بھاگ رہی ہے پاپا جی میری عمر شادی کی تھوڑے نا پلیز مان جاؤ نا پلیز پاپا جی بس کر تمہاری شادی کی عمر نہیں ہے اور جو تُو کرتی پھر رہی ہے وہ سارا دن گنڈے گھر کے چکل لگاتے رہتے لوگوں نے باتیں بھی کرنی شروع کر دی جینہ آرام کر دیا ہمارا تنے دیتے ہیں لوگ بیٹے ڈھلو صاحب باہر کے ہیں یہ رشتہ بڑے آرام سے ہو جائے گا کل کو بات بڑھ گئی تو کوئی بھی تُسے شادی نہیں کرے گا ویسے بھی اس گھنڈے سے بہت پریشان ہوں میں لیکن پاپا جی اس میں میری غلطی تھوڑے نہ ہے اگر بھار کے لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں تمہاری غلطی یہ ہے بھتر جی کہ تُو نے کسی کو بتایا نہیں اپنے پاپا کے عزت کا دھیان ہی رکھا روز اس کے سامنے جاتی رہی سہلیوں کے ساتھ گھونتی رہی گھولین تم نے اسے بڑھاوا دیا ہے ہمیں بیچین کیسا ساتھ لینے دوری موسیقی موسیقی اور آپ کو یہ کرنا تو آپ بھی آ جاؤ ایک سے ایک تو تینس مولے میں چھوٹا آپ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ورنہ کیا اے روڑ خرید لئیے کہ آپ نے کیا کہ رجہ ہو گئے آپ اور رانی بیٹھا رکھیا آپ نے ٹاور میں اتواس مت کرو اور جبا ہو جاؤ جاں سے مطلب اس انگل جی باتتی میز تو ہے لیکن آپ تو انہیں زدہ لوگ تین چار دن پہلے تو اڈی بیٹھیں کتھے گئی سی ہے نہیں سنے کوئی اٹھا کے لے گیا تھا لیکن انگل جی چھوٹا سچا ہے کس کس سچو باؤ گیا آپ اور بیٹی ساہی سنوات کا واپس آگئی تھی نا لے روڑ خردیا تو ان لوگا نے دیکھو باؤ تو گیا جب چاپ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں پوریس کو بلوں گا انگل جی با فال دو بھڑ کر رہو آپ کے بیٹی کا یہ بیات آئے ہوئے ان کو پتا ہے بیٹی کیا کہ گل کھلا کے آ رہی ہے کون اٹھا کے لے گیا تھا کیا ہوا تھا لیکن جی اوہی بھی اٹھایوی لڑکی سے شادی نہیں کرے اسی لئے انگل جی دیکھو ڈریکٹلی بول رہا ہوں آپ کے بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں تو میرے نالی کر آ دو بہا بہت خوش رکھانگے اوہ جی جناب اوہ جناب سنلو جی گال سنلو ویچا باہت خوش رکھانگے اوہ بہت خوش رکھانگے نور دیا رہا جید ہے ٹھیکٹل ہیں مجھے ٹھیکٹل ہیں ہیں ٹھیکٹل ہیں ٹھیکٹل ہیں کیا چیز ہے یار آگے سے چیز کیا کر کیا تو ابھی کیا یار اس کے جارے کا تو نقشہ ہی خراب ہے ایسے ٹائم بیس کیا یار کیا چھوڑ بھائی کسمت ہی خراب ہے یار آج کل تو تھوڑے خراب ہیں لوگوں کی ٹائم بیس کیا یار چھوڑ بھائی ایسی یار ٹائم بیس کیا کسی اور کو ٹھولتا ہے گللی کی بائی فیک منپی دیکھ ہوا بن گیا گللین کو ڈر لگتا تھا گر سے بار نکلنے کے لئے شیر سکیڑ اور صرف گللین پریشان نہیں تھی گللین کے پیرنس بھی پریشان لیکن انہیں کوئی ایکشن نہیں گیا بدنامی کا ڈر تھا بلیس کے باس بھی نہیں گیا پلیس کے باس جانے کا مطلب تھا کی اپنی فیملی کی عزت کی نیلامی کرنا اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی گلتی ماں منپی کھلے سانٹ کی طرح گھومتا رہا کچھ جلا دوں گا سمجھ جا اس بدماش نے ہمیں کہیں کانی چھوڑا اب تو پڑوسیوں نے بھی باتیں کرنی شروع کردی اس نے ہمارے ہی گلے پڑنا تھا ڈلو صاحب کو پتا چل گیا تو سب ختم ہو جائے گا کبھی کبھی تو سوچتا ہوں شہری چھوڑ دوں لیکن جائیں گے کہاں میں نے تو آسپڑوس جہنہ بھی بند کر دیا میسیز روڑا ہے نا تانے دے رہی تھی اس دنی بیتی پیدا کر کے گلتی ہو گئی ہم سے شہری چھوڑا ہے نا یہ لوگ دیری ہے وہ تمہیں ہونے نہیں دون گا اور اگر کرنے کی پوسیج بھی کینا سب خوچنا سب خوچنا تصر سے بہت پیار گہتا ہوں مجھے بہت بسند ہے مجھے بہت بسند ہے نکرے تو تو کھائی گی مان نے توجے اتنا سندر دے بنائے نکرے تو کھائی گی شاہدی گر آنے لونگ تیری ہم دوت میں ہونے نہیں دونے مجھے بہت پسند ہے ہم اجتے تیری ہم سندر جو بنایا آگا آہ 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 گرلی 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 کیا با میرے بیٹی گیا گرلی 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 سویساید نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو اس سے بھی پتر سے زادا جس جہرے سے منپریت کو پیار ہو گیا اس سے چہرے کی وجہ سے منپریت نے اس کا جینہ مشکل کر دیا گرلی گرلی نے وہی چہرہ بگاڑ دیا منپریت کی حرکتوں نے گرلین کو ہلا دیا شیوز فرسٹریٹید اسے شرم آ رہی تھی عورت ہونے پر شیوز 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 اس کی گلتی کیا تھی کہ وہ خوبصورت تھی تو اس نے اپنے آپ کو ایسی سزا دی اپنے آپ کو اتنا بدصورت بنا دیا کہ کبھی بھی کوئی اسے پریشان نہ کرے امیجن گائز جو لڑکی اپنے آپ کو آئینے میں بنا دیکھے رہ نہیں سکتی تھی جسے سجنے سبرنے کا اتنا شوق تھا چوڑیاں بندیاں اس نے اپنی زندگی برباد کر لی مستر باجبا میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ایک اٹھارہ سال کی لڑکی اپنے ساتھ ایسا کیوں کرے گی اسپیکٹر صاحب مجھے خود نہیں پتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا کبھی اس نے کچھ بتایا آپ کو کوئی پریشانی کوئی پریشانی نہیں تھی سب ٹھیک چل رہا تھا اپنی ایسا قدم اس نے کیوں اٹھا لیا اس کی دماغی حلب تو ٹھیک ہے نا کبھی کچھ کچھ نہیں کوئی پرابلم نہیں تھی سر کوئی پرابلم نہیں تھی تو ایک قدم ایسا کیا ہو گیا جو اس نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مسٹر باجبا آپ کی بیٹی نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا اور آپ کہتے ہیں کہ کچھ ملوم نہیں دیدی کو لڑکے چھیڑتے تھے اور پریشان کرتے تھے اور دیدی دھن بھر ہوتی رہتی تھی کمال ہے ہماری سوسائٹی اتنا سب کچھ ہو گیا تھا اور گرلین کے پیرنس ابھی تک اپنی عزت کے بارے میں سوچایا تھا شاید اسی لیے رکی کو گصہ ہو گیا اور اس نے منپریت کی پوری کھانی پولیس کو بتا دیا شاید اس نے مرداشت نہیں مین پریتن اس فرنزوہ رہتی گرلین کے پاپا جو پہلے بدنامی کے ڈر سے چپ تھے وہ اب پوری شدت سے یہ کیس لڑ رہے تھا بڑا اس سے اب گرلین کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں تھا اس نے صرف اپنا چہرہ ہی نہیں کھویا تھا اس نے اپنی سپیرٹ بھی کھو دی تھی چھی وزڈان This is not fair ایک لڑکی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ خوبصورت ہو گرلین کے پیرنس میں اسے وہ ہی زکھایا تھا جو ہماری سوسائیٹی ہماری لڑکیوں کو سکھا تھا نظریں نیچی برداشت کرو چھک رہو بٹوائے ہماری سوسائیٹی لڑکوں کو الگ اور لڑکیوں کو الگ سیکھ کیوں دیتی کب تک چلتا رہے گا کا سلوشن کیا ہے think about it میرے ساتھی میری ایک فرینڈ ہے وہ جو کی کافی بہت سندر ہے اور ہمارے کالیج کے باہر اکثر ہم دیکھا کرتے تھے کی بوئیس اس کو بات فالو کرتے تھے وہ اتنا در گئی تھی کچھ دینوں تک تو اس نے کالیج آنا ہی بند کر دیا تھا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی میننس ٹویسٹڈ ہی نہیں ہے ای فائنڈ ہے ان کا کچھ یہ مینٹل ایلنس ہے جو انہیں فورس کرتا ہے کہ اس طرح کی گھٹیاں حرکتے کریں جو لڑکے یہ کرتے ہیں اور جو لڑکے یہ کرتے ہیں جو لڑکے یہ کرتے ہیں ان کا خود کا جو سیلف کانفیڈنس ہے سیلف اسٹیم ہے وہ بہت کم ہوتا جاتا ہے اگر آپ کے بچے آپ کو کمپلین کر رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ رہا دن ان لی کریکٹنگ دیم آپ پلیز جائیں باہر جائیں اس کا سامنا کریں اور جو یہ گلت کام کر رہے ہیں ان کا بھی سامنا کریں اور پلیز سی در دی کم آن در آئیٹ ٹریک کسی بھی طرح کی چھٹ چھاڑ یا بتمیزی کو بڑاوہ نہ دیں ایف ٹیزنگ ایک سیریس کریں اس کی شکایت کسی سمجھدار یا بڑے سے کریں برے آؤٹکم کے ڈر سے پیرنٹ سے کوئی بات نہ چھپڑ وہ آپ کی صحیح ڈیسیجن لینے میں